ہم تجھے ہیں تو پھر اتنا تو ذرا کر کے دکھا بھولت آشوں سے تیرے باپ کی مہیت کو اٹھا بھولت آشوں سے تیرے باپ کی مہیت کو اٹھا مہر رنگ تازیہ کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں سننے کے لئے تیار ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ تین پروگنڈے اس مہینے میں ہوتے ہیں پہلا پروگنڈا یہ ہے کہ یہ ماتم کا مہینہ ہے دوسرا پروگنڈا یہ ہے کہ یہ جلوس کا مہینہ ہے اور تیسرا پروگنڈا یہ ہے کہ اس میں نکاح کرنا غلط ہے میں تینوں پروگنڈے کو خلاص ہے تین منٹ میں کرنے کے لئے جا رہا ہوں بہت اچھا جلسہ ہے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے دین دنیا دونوں کی بھلائی شاید اللہ آپ کو ملا مال فرمائے اس مہینے میں چار اتنے بڑے بڑے نکاح ہوئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی نکاح دھرتی پر ہوئی نہیں سکتا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہمارے نبی نے اسی مہینے میں کیا محرم کے مہینے میں کیا دوسرا نکاح دکھانے کے لئے جا رہا ہوں فاطمہ چہیتی بیٹی رسول اللہ کی آخری بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے ہو رہا ہے محرم کا مہینہ ہے تیسرا نکاح دکھانے کے لئے جا رہا ہوں آسمان پر دو نکاح ہوئے پہلا نکاح نبی کا ہوا ہے حضرت زینب سے آسمان پر دوسرا نکاح ہوا ہے حضرت عثمان کا حضرت رقیہ سے آسمان پر آسمان پر حضرت عثمان کا نکاح رقیہ سے ہو رہا ہے محرم کے مہینے میں اور نبی رقیہ کو فاطمہ عثمان کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں محرم کا مہینہ ہے اور آخری نکاح دکھانے کے لئے جا رہا ہوں سیدنا قاسم کا نکاح امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہے یہ چار اتنے بڑے بڑے نکاح ہیں جو محرم میں ہوئے ہیں ان سے بڑھ کر کے کوئی نکاح نہیں ہے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے سارا کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ لیکن کچھ بڑھے لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کا کونسا دوسرا نکاح کا ارادہ دیان سے سنیے کا جلدی سے نکل جائے دو آواز اللہ کو پسند نہیں ہے ایک آواز کیا ہے خوشی کے موقع سے ڈی جے شادی کا موقع ہو ڈی جے بستا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیجئے گا لڑکا پھڑکا بجا رہا ہے لڑکا پھڑکا لڑکا پھڑکا بجا رہا ہے یہ لڑکا کیا بن باپ کا ہے اس کا کوئی باپ نہیں ہے خوشی کے موقع سے گانے کی آواز اللہ کو پسند ہے دوسری آواز جو اللہ کو پسند نہیں مصیبت میں ماتم کی آواز ماتم یہ اللہ کو پسند نہیں دو آواز اللہ کو پسند نہیں یہ جو تازیہ ہے نشان ہے امام بڑا ہے یہ کہاں سے آیا جلدی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ یہ خرافات سے بجائیے میں مسند رسول پر گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کے خاندان کو بچا لے اگر آپ بہ گئے ہیں تو آپ کا خاندان تحس نہ سوچیں اگر آپ نے عقل کا ناخل لے لیا تو آپ کو خود اللہ بچائے گا آپ کے خاندان کو محفوظ فرمائے گا یہ آیا کہاں سے ہجرت کے تین سو باون سال کے بعد معیز الدولہ نجد کا بادشاہ اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میری کرسی خطرے میں ہے حسین کی تازیت کا سہارا لینا ہو کالی پٹی بان کر نکلو دکان بن کر دو جلوس میں شامل ہو جاؤ عورتوں کو چہرہ پیٹ کے ہوئے نکالو کرسی خطرے میں پڑ گئی سیاست کے لیے جلوس نکلا تین سو باون سال کے بعد یہ جلوس نکلا اور ہندوستان میں کیسے آئے آپ کو سن کر کہرت ہوگی تیمور بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ تھا اٹھاروں سو اسی ہجری میں یہ بغداد جاتا تھا بیمار پڑ گیا حضرت حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا تھا بیمار پڑ گیا ان کے وزیروں نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس قبر کو یہاں مگا لیتے اس لیے آپ دیکھیں گے امام باڑا ہوتا یہ امام باڑا نے ایمان بگاڑا آپ امام باڑا دیکھیں گے وہ قبر کی کوپی ہے جو آٹھ سو اسی سال کے بعد ایران سے بغداد سے منتقل ہو کر کے ہندوستان میں ایک مثال ہے پیغام ختم کر رہا ہو لکھنوں کا آپ نے نام سنا ہے یہاں شیعہ لوگ رہتے ہیں جلوس نکالتے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں اگر آپ شیعہ ہیں تو میں آپ کو خود اجازت دیتا ہوں جلوس نکال لے کے لئے اگر آپ ٹناٹن سنی ہیں ٹناٹن کے بندے ہیں تو آپ کو میں کبھی اجازت نہیں دے سکتا آپ دورنگی مد بنیے آدھا ادھر آدھا ادھر مد جائیے کنیا کے بھی مامود ادھا کے بھی آدھا ادھر آدھا ادھر آپ رہیے شیعہ ہیں تو نکالیے کون منا کرتا لیکن سنی ہیں تو شیعہ کیوں بن رہے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں جلوس نکال لہا تھا لکھنوں میں مولانا علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ حیات سے تھے دعا کیجئے اللہ ان کے درجات کو بلنگ فرمائے عرب کے مہمان ملنے کے لئے آئے اچانک تھماکہ تھول کیا لوگ گھبرا گئے عرب کے شیخ گھبرا گئے کہ ہی تو مزلما رائٹ تو نہیں ہوگی مولانا حضور آپ کو پتا نہیں ہے جلوس نکال لہا ہے امام حسین کا جلوس نکال لہا ہے ماتم کا جلوس نکال لہا ہے تازیہ نکال لہا کہ اِنَّا لِلَّهِ ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے تیرہ چودہ سو سال گزر گئے ان بے وقوفوں کو آج خبر ہوئی ہے انشاءاللہ جنوری میں جشن منائیں گے محرم میں ماتم ہاتھ اٹھا دیجئے بلکل صحیح جارہا خیر ماشاءاللہ ڈس برک مارا تازیہ داری کو تیمور نے ایجاد کیا لایا ایران سے اور ہند میں آباد کیا غمانانے کا عجب ڈھنگ یہ ارشاد کیا روحِ اسلام کو تیمور نے برباد کیا تھیل تیمور ہے یہ قول پیمبر تو نہیں غمانانے کا یہ غم کا یہ رنگ شریعت کے برابر تو نہیں ہم تجھے ہیں تو پھر اتنا تو ذرا کل کے دکھا بھولتا شون سے تیرے باپ کی مئیت کو اٹھا بھولتا شون سے تیرے باپ کی مئیت کو اٹھا فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی نشان قبر کا اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے اداس میرے اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی فنا کے بعد بھی فریشت عرش سے لالا کے پھول برسائے شہید ناز کو شہید ناز کو دولہا بنا رہا ہے کوئی فنا کے بعد بھی فریشت عرشت عرشت عرشت